اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جس نے انیس سو نوے میں یہ بات بتائی ایک ایسا بندہ پاکستان کا تیار کیا گیا ہے جو کہ میرٹ پر یہودیوں نے سیلیکٹ کیا ہے اس کو جوان کریں گے پال پوست کر کے پاکستان میں وزیراعظم تک پہنچائیں گے گرنٹی اس بات کی دی اور ویسے ہی ہوا اب اس کو پال نے پوستنے والے کون ہیں یہودی لوگ ہیں اور بندہ کون ہے جو میرٹ پہ آیا وہ پاکستان کا ہی رو جناب عمران خان اور واقعی یہاں تک پہنچ گیا اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو حکیم محمد سعید حافظ ان کے بارے میں کچھ معلومات فرام کریں گے حکیم محمد سعید صاحب نو جنوری انیس سو بیس میں پیدا ہوئے اور سترہ اکتوبر انیس سو اٹھانو اٹھانوے کو شہید ہوئے جنہیں ان کو قتل کر دیا گیا نائن جنوری نائنٹین ٹونٹی سے لے کر سیونٹین اکتوبر نائنٹین نائنٹی ایٹ یعنی سیونٹی ایٹ ایئر اور نائن منت یہ ان کی زندگی ہے جس وقت یہ بطور گورنر سندھ رہے یعنی انیس جولائی انیس سو ترانوے سے لے کر تیس جنوری انیس سو چلانوے تک یہ بطور گورنر سندھ کام کیا ہے انہوں نے تو یعنی چھے مہینے گئے بنتا ہے وقفہ تو جس وقت پاکستان کے صدر تھے فاروق آمد لغاری اور وزیراعظم تھے موطرمہ بے نظیر بھٹو یہ اس دور میں انہوں نے بطور گورنر سندھ کام کیا پاکستان میں عمران خان کا انتخاب ہوا ہے یہودی ٹیلیوین اور پریس نے عمران خان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا ہے سینن اور بی بی سی سب عمران خان کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں برطانیہ جس نے فلسطین تقسیم کر کے یہودی حکومت قائم کرائی وہ ایک طرف عمران خان کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف آغا خان کو ہوایں دے رہے ہیں برطانیہ الطاف حسین کا مربی بنا ہوا ہے اور اب نکیل یہودیوں کے ہاتھ میں ہے بلکہ دے دی گئی ہے اور کانو کان خبر بھی نہیں ہوئی کسی کو اب عمران خان کی شادی یہودی یہودیوں میں کرا دی گئی ہے پاکستانی ذرائع ابلاغ کو کرونہ روپے دے جا رہے ہیں تاکہ وہ اس کی ایڈورٹائز کریں تاکہ عمران خان کو خاص انسان بنا دیا جائے جیسا کہ چیف جسس نے اسے صادق اور امین ڈیکلیئر کیا اور وزارت عظمہ تک پہچانے کے لیے پاکستان عمران خان کو آگے لارہا ہے اور یہ کسی وقت بھی وزارت عظم بن سکتے ہیں یہ کہنا ہے جناب حکیم سعید صاحب کا اور یہ انہوں نے پھر زندگی میں کہا یعنی سے انیس سو اٹھانوے سے پہلے پہلے کہا تو آج دو ازار تئیس ہے اور واقعی انہوں نے وزارت عظم کے سیر تک پہنچے اور آپ بھی کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو سب معلوم ہے اسلام علیکم